سلام علیکم میں اکرام اللہ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل اکرام ایٹو زی پیار آج کا موضوع ہے ہیپٹائٹس اے بی اور سی جگر کی خرابی اس کے وجوہات علامات پرہیز اور علاج وجوہات ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دعائیوں کا استعمال کرنا اناڑی ڈاکٹروں سے تشخیص و علاج کروانا غیر صحیح مند خوراک استعمال شدہ سرجیکل انسٹرومنٹ کا استعمال دوران سرجری استعمال شدہ سرجیکل انسٹرومنٹ کا پراپر طریقے سے مناسب طریقے سسترلائز نہ ہونا اور کئی بھی دگر وجوہات ہیں مقتصر سے بیان کیے جا رہا ہوں قانون قدرت کے مطابق زندگی بسر کریں قانون قدرت سے بغاوہ کی صدا عبرتناک ہے خرابی جیگر کی علامات سستی کاہلی اور تھکاوت بھوک کا نہ لگنا پشاب پیلا ہو جانا آنکھوں میں پیلا ہٹ پیٹ میں درد اور ٹکھنوں کا سوچ جانا اگر وزن زیادہ یا کم ہو رہا ہے تو اس کی ایک وجہ جیگر کی بیماری ہیپاٹائٹس بھی ہو سکتی ہے پرہیز فریچ کا تھنڈا پانی، تھنڈی مشروبات، کول ٹرینگ، کسٹرڈ، کھیر، پیسٹری وغیرہ غرض کے بیکری آئٹم تمام مناہ ممنوع ہے اس مریض کے لیے پرہیز ہے ڈیپ فرائی، تلیوی چیزیں مثلا سموسا، پکوڑے، مچھلی وغیرہ وغیرہ اور فاس فوٹ جو کہ آج کا شگر کوٹڈ پائزن ہے، رات گئے پیزا اور کولڈرنگ منگوانا اسے کھانا اور پینا اور وہیں سو جانا قانون قدرت سے بغاوت ہے اس بغاوت کی سزا جگر پہ چربی کا چڑ جانا جسے ہیپاٹائٹس اے کہتے ہیں اس کی آخری سٹیج کینسر، علاج، کیمو تھرپی جو کے انتہائی تکلیف تھے اس آخری سٹیج سے اگر مریض بچ بھی جائے اس کی زندگی کا سانس اور جسم کا رشتہ قائم رہتا ہے دعائیوں کے سہارے بقایا زندگی گزارتا ہے پرہیز میں ڈالیں تمام ماسوائے، ڈال مونگی کے چھوٹا بڑا گوشت، تیز مرچ مسالہ جات، سختی سے پرہیز کرنا ہے اصل موضوع کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ سے آجزانہ درخواست ہے میرے اس ویڈیو چینل کو اکرام ایٹو زی کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے پیاروں میں شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس فائد مند ویڈیو سے مستفید ہو سکتے کچھ لوگوں کا خیال ہے ہیپٹائٹس جیگر کی بیماری لا علاج اور موت کا پیغام ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو میرا یقین کامل ہے بشرتے کے مریض ایمانداری سے دیانتداری سے پرہیز کرے نہ صرف اس کی بیماری کے علاج ممکن ہے بلکہ چند ماہ میں بافضل خدا جلد تنظرست بھی ہو جائے گا شیفا من جانب اللہ یہ سب اتیاتی تدابیر ہیں نتیجہ اللہ پر چھوڑیں صبح نہار مو سپہر سورج ڈھلتے ہوئے اور رات پرہیزی کھانا کھانے کے بعد واک کرنا چاہئے اور مریض کو تیز قدم سے واک کرتے ہوئے اتنا چلنا چاہئے کہ اسے پسینہ علاج سو گرام سرسوں کا تیل اس میں دس عدد لسن کی پوتھیاں ڈال لیں اور تیل کو اتنا گرم کرنا ہے کہ لسن کی پوتھیاں اس میں چل جائیں اس تیل کا طریقہ سمال اس تیل کو گرم کرنا ہے اور چائے کے چمچے کا چوتھائی حصہ یا حسب ضرورت جگر والی جگہ پہ درد والی جگہ پہ آہستہ آہستہ مساج کرنا ہے مالش کرنا ہے ٹخلوں پہ پنڈلی پہ پیروں کے تلمے پہ بھی آپ مالش کر سکتے ہیں دن میں دو مرتبہ مالش کرنا ہے اور تیل کو لازمی گرم کرنا ہے مالش کے بعد مالش کی بھی جگہ پہ گرم کپڑا رکھنا ہے اسے ڈھاپنا ہے اگر مریض کا وزن نبے کیجی تک ہے تو یہ مالش پندرہ یوم کے لیے اور اگر مریض کا وزن نبے کیجی سے اوپر ہے ایباو ہے تو یہ تیس دن کے لیے ہے ہیپاٹائٹس اے جگر پر چربی کے ذرات کا جمع ہونا اسے فیٹی لیور بھی کہتے ہیں ہیپاٹائٹس اے بھی کہتے ہیں مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جگر بڑا ہو گیا ہیپاٹائٹس بی جگر کی ورکنگ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے جگر میں پیدا ہونے والا پیلا مواد جو کہ جگر کو خارج کرنا چاہیے وہ خارج نہیں کرتا وہ جگر ہی میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے مریض کو جسم میں آگ لگی بھی محسوس ہوتی ہے جگر پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے جگر کو ذرا سا دبائیں مریض کو شدید تکلیف اور درد ہوتی ہے آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں جسم بھی پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہاتھ پہنچ آگ کے معنی جلتے ہیں تیسری قسم ہیپاٹائٹس سی مریض کا جگر سنگڑنا شرنک ہونا چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے دورانے رفعہ حاجت خون بھی آتا ہے غلطی سے اگر اس تکلیف کو بابا سیر کی تکلیف سمجھ کر بابا سیر کے علاج شروع کر دیا جائے تو ہیپاٹائٹس سی کے علاج میں بہت سی پچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں بلکہ غلط تشکیص سے مریض اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دھو سکتا ہے لہذا بیماری کوئی بھی ہو اسے عام بیماری نہیں سمجھنا چاہیے خاص کر ایسی جان لیوہ بیماری چھے ماہی ڈاکٹر سے تشخیص و علاج کروانا چاہیے جان ہے تو جہان ہے تندرستی ہزار نعمت ہے ہیلتھ ایز ویلتھ آپ کی تنقید اور میری اصلاح کے لیے ڈسکرپشن میں اپنا وارس اپ نمبر آپ کے پیش خدمت کر رہا ہوں وارس اپ وائس میسیج کا پہلی فرصت میں جواب دیا جائے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ